پی نیوز ہیڈ لائنز موڈی راجوری کے نو شہرہ سیکٹر وارد لائن آف کنٹرول پر خوجوں کے ساتھ منائیں گے دیوالی محبب مفتی فارق عبداللہ عمر عبداللہ التاب بخاری اور عثمان مجید کے عوام کو دیوالی کی مبارک با دی سرینگر سے شارجہ کے لئے ہوائی پرواز پھر سے بند فضائی حدود استعمال کرنے سے پاکستان کا انکار سرینگر شارجہ پرواز اسی طرح مرجائے گی جس طرح سرینگر دبائ پرواز کی موت ہوئی عمر عبداللہ مرکزی حکومت نے پاکستان سے اجازت لینے کی زحمت تک گوارہ نہیں کی محبب مفتی کا ٹویٹ ملک میں ڈینگے کے ایک لاکھ سولہ ہزار ناؤسو اکانہ اکیس درج اعلیٰ ستھی ٹیم کشمیر روانہ زلہ انتظامے کے ایک ٹیم اچانک لال چوک میں نمودار لوگوں کو کوویڈ ایسو پیس پر عمل کرنے کی تلقی کشمیر میں اکثر جگہوں پر انٹرنٹ خدمات موتل تاجروں سے لے کر تائلویلوں تک لوگ پریشان جنتدل یونٹ کے یوٹی صدر جیم شاہین کی گورنر انتظامے سے انٹرنٹ کی ہوری بحالی کی اپیر مہراج بازار سری نگر میں تاجروں کا احتجاج ٹرانسپورٹ کی بحالی کا کیا مطالبہ محمد شابان راجبار سومو ڈیور اسیشن کا صدر منتخب سومو ڈیورو نے منایا جشن اب خبریں تفصیل کے ساتھ ناظرین دیوالی تیوار کے پیش نظر سری نگر کے کئی علاقوں میں بدھ کے روز پٹاکوں اور دیگر سامان کے لئے سٹال قائم کیے گئے تھے جہاں یہ تہوار منانے کے لئے ضرورت چیزیں محسر رکھی گئی تھی پینیوز کی نمائندے کے مطابق شہر میں کئی جگوں خاص کر سونوار اندرانگر اور امریک قدل میں پٹاکوں اور دیگر سامان کے لئے سٹال لگائے گئے تھے جہاں عقیدت مختلف قسم کی چیزیں جیسے اگربتیاں مورتیاں رنگین مومبتیاں وغیرہ خرید رہے تھے وہی وزیر عظم نرندر موڈی دیوالی کا یہ تیوہار راجوری میں لائن اف کنٹرول پر فوجی اہلکاروں کے ساتھ منائیں گے وزیر عظم ہند دیرگے شام جمعوں کے دوری پر پہنچے اور وہاں سے وہ راجوری کی نفشارہ سیکٹر روانہ ہوں گے اور کنٹرول لائن پر فوجی اہلکاروں کے ساتھ دیوالی کا تیوہار منائیں گے ادھر اپنی پاک کے صدر سید محمد الطا بخاری نابی صدر اور سابق وزیر ماملکت عثمان مجید نے جمعہ کشمیر کے عوام کو دیوالی کے مقدس تیوہار کی دلی مبارک بات پیش کی ہے اپنے الگ الگ ویانوں میں دونوں لیڈروں نے کہا کہ روشنیوں کا تیوہار دیوالی روشنی اور امید کی علامت ہے جس کی اس وقت جمعہ کشمیر کو زیادہ ضرورت ہے انہوں نے امید ظاہر کی ہے کہ یہ تیوہار خطب خوشالی اور ترکی کے نئے دور کی نوید لے کر آئے اسی طرح پیڈی پی صدر محبہ مفتی نیشنل کانفرنس کے صدر فاروق عبداللہ سابق وزیر علیہ عمر عبداللہ کے علاوہ کئی سیاسی و سماجی شخصیات نے بھی عوام خاص کر ہندو برادری کو دیوالی کے مقدس تیوہار کی دلی مبارک بات پیش کی ہے میں جاوید اقبال آل جمعین کشمیر لیبرل ڈیمیکریٹی پارٹی کی طرف سے تمام ہندو بائی بہنوں کو اس دیباولی کے شب موقع پر شب کامنائی بیش کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ یہ دیباولی ہمارے لئے خوشی اور مسرت کا پائیگام ہو اور جمع کشمیر کو اندھیری سے نکال کے روشنی کی طرف گامزن کریں سرینگر سے شارجہ کے لئے گیرے سال بعد براہ راستہ ہوائی پروازن میں پھر رکاوٹ پائدہ ہو گئی کیونکہ پاکستان کا اپنی فضائی حدود کے استعمال سے انکار کر دیا اس طرح سے اب سرینگر سے شارجہ کے لئے ہوائی سفر بھی مہنگا ہو جائے گا پروازن کو منزلو تک پہنچنے میں زیادہ وقت لگے گا خیال رہے 23 اکتبر کو مرکزی وزیر داخلہ امید شاہ نے سرینگر کے شیخ العالم بین الاقامی ہوائی اڑے سے سرینگر شارجہ کی افتتائی پرواز کو ہری جنڈی دکھار کر روانہ کیا جس سے کشمیر وادی اور متحدہ عرب امارات کے درمیان گیرہ سال کے بعد براہ راستہ ہوائی رابطہ بحال ہوا مرکزی سرکار نے کورونا وائرس کے چلتے ڈھینگی کے زیادہ کیسوں پر قابو پانے کے لئے جمہور کشمیر سمیت ناؤ ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں آلہ ستھی تیوی ٹیمیں روانہ کر دی ہیں مرکزی وزاریت صحت کے اہدداروں نے کہا کہ ناؤ ریاستیں اور مرکز کے زیر انتظام علاقے جن میں جمہور کشمیر بھی شامل ہے جہاں آلہ ستھی ٹیمیں سوریت حلقہ جائزہ لینے کے لئے روانہ کی گئی خیال رہے ملک بر میں ڈھینگو کے کل ایک لاکھ سولہ ہزار ناؤ سو اکان کیس ریپورٹ ہوئے ہیں ادھر زلہ انتظام کے ایک ٹیم ڈی سی سنگر کی سربائے میں اچانک لال چک میں نمودار ہوئی اور رہ چلتے لوگوں کو ماسک پہنے اور کوویڈ ایسو پیس پر عمل کرنے کی تلقین کرتے نظر آئے اگرچہ زلہ انتظام کا کہنا کہ شہر میں تیرہ ٹیمیں کام کر رہی ہیں تاہم سچ یہ بھی ہے کہ کوویڈ میں تھوڑی بہت رہات کے بعد عوام کے ساتھ سرکاری انتظام میں بھی کوویڈ ایسو پیس پر عمل کرنا بول گئے تھے دیکھئے آج ڈی ساپ کی ڈیریکشنز پہ ہم نے ایکسکلوسیو پورے سرینک ڈیسٹک شری نگر میں ہم نے ایک ایک ایکسٹنسیو اور بہت ہی سخت ماسک ڈرائیو چلا رہے ہیں یوزولی یہ چلتی رہتی ہے ڈیلی بیسز پہ ہماری کوئی سولہ ٹیمز ہیں جو سٹیشنڈ ہیں ڈیفرنٹ پوائنٹس پہ اور وہ کوویڈ اپروپیٹ بہیور انفورس کر رہی ہیں لیکن پچھلے کچھ دنوں سے ہم نے دیکھا انفورچنیٹلی ڈیسٹک شری نگر ہاف اپ دا کیسز دے رہا ہے جو پورے ویلی میں آ رہی ہیں اور یہ کنسرن ہے ہمارے لیے چونکہ اگر کیسز بڑھ جاتے ہیں پھر سے وہی پروبلمز ہو جاتی ہیں لاؤگ ڈاؤن کرنا پڑتا ہے اسی کو پرونٹ کرنے کے لیے ہم آج پھر سے تحصیل دارز از ڈیمز ایڈی سیز بھی نکلے ہوئے ہیں کہ لوگوں کو پھر سے سمجھایا جائے بلکل بلکل یہ انفورچنیٹ ہے ہم بھی آج کچھ گورنمنٹ آفیسز کو وزٹ کیے ہیں ہم نے وہاں پہ ڈیڈیو کو بھی جرمانہ لگا ہے اور اس کو ایکسپلینیشن بھی سیکھ کی ہے اور آج ہی انشاءاللہ ہم یہ ڈیریکشنز بھی دیتے ہیں آپ کے وسادت سے کہ ہر ایک آفیسر اپنے آفیس کا ذمہوار ہے کشمیر میں اکثر جگہوں پر انٹرنیٹ خدمات موطل رہنے یا نیٹ ورکنگ کی آدمی دستیابی پر عوامے کافی تشویش پائی جا رہی ہے متاثرہ لوگوں اور تاجروں سے لے کر تعلیم علموں تک سبوں کا کہنا ہے کہ انٹرنیٹ کی آدمی دستیابی سے ان کی تجارت اور تعلیم علموں کے آن لائن کلاسز پر بہت برا اثر پڑ رہا ہے ہماری تو نیٹ ورک بھی نہیں چل رہی ہے فون بھی نہیں آن ہو رہے ہیں اور ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے جو ہمارے پاس کسٹمر آ رہے ہیں وہ ہم ایم پی اے کرتے ہیں مگر ہمارے جو نیٹ ورک ہی نہیں چلتے ہیں تو ایم پی اے کہاں ہوگا ہم بہت مسئبت میں یہاں پہ ہیں ہم ہی نہیں یہاں پورا جو ڈاؤن ٹاؤن ایریا ہے ہمارا مطلب جو یہاں شہر خاص ہے پورا شہر خاص میں نیٹ ورک ہی نہیں چل رہی ہے نہ کوئی مومنٹ ہے نہ کچھ ہے مہربانی کر کے ہم گورمنٹ سے اپیر کرتے ہیں یہ مسئلہ ہم کو حل کر آئے بچوں کا مستقبل جو ہے اسی پہ ہے نیٹ پہ ہی آن لائن پڑھائی ہو رہی ہے وہ بھی نہیں اس بار ہی ہو رہی ہے اس بار وحیر جنت ادل یونیٹ کے یو ٹی صدر جیم شاہی نے پرس کانفرنس کے ذریعہ اپنی دکھ اور تشویش کا اظہار کیا جیم شاہی نے گورنر انتظامے سے انٹرنیٹ کے فوری بحالی کی اپیل کی ہے بڑا دکھ لگتا ہے ہمیں کہ آپ نے کشمیر کے اندر انٹرنیٹ چھوڑ کے رکھا ہے لیکن یہی انٹرنیٹ جو ہے شام کو جب بچوں کے لیے بند ہو جاتا ہے ڈاؤن ٹاؤن خاص کر کے علاقوں میں تو بڑی تکلیف ہوتی ہے ہماری گورنمنٹ سے یہی ڈیمانڈ ہے کہ اس کے اوپر جو ہے آپ سروے کریں اگر خرافاتی کام کسی نے کرنا ہے وہ جو فائبر آپ کا چل رہا ہے جیو فائبر کیونکہ ڈاؤن ٹاؤن میں جیو فائبر بند نہیں ہوتا تو جیو فائبر پہ وہ بھی اب وہ بھی وہ خرافاتی کام کر سکتے ہیں اچھا یہی ہوگا کہ اگر ہم ان خرافات جو کام کرنے والے لوگ ہیں ان کے اوپر نظر رکھیں اور ان کو ایسا نہ کرنے دے لیکن بچوں کی جہاں تک تعلیم کا سوال ہے اس تعلیم کو نہیں کوئی ایفیکٹ نہ پڑے اس لیے اس کو انٹرنیٹ جو ہے شام کو ڈاؤن ٹاؤن میں بند کرنا ایک غلط بات ہے مہاراج بازار سرینگر کے تاجروں نے ایک بار پھر سرکار سے لال چوک سے مہاراج بازار تک ٹرنسپورٹ سے رضبحال کرنے کا مطالب کیا ہے مقامی لوگوں اور تاجروں نے اپنے ایک احتجاج میں سرکار پر الزام آئید کرتے ہوئے کہا کہ ایک سو سال گزر جاری کے بعد بھی سرکار نے مہاراج بازار کی روڈ وائڈنگ نہیں کی جس وجہ سے یہاں عوام کو کافی مشکلاتوں کا سامنا ہے اور کالوار بھی ٹھپ پڑا ہے یہ ہمارا مہاراج گنج ہے پرانہ مارکٹ ہے یہاں بہت مگر یہاں ہماری فیسلٹی ٹرنسپورٹ کی نہیں ہے اور سڑکے یہاں پہ بہت تنگ ہیں یہاں پلان تھا ان کو سو سال پہلے مگر آج تک وہ پلان ہی نہیں ہوا یہاں کی سڑکے بڑی یہاں کی مطلب جو ٹرنسپورٹ ہے وہ نہیں آرہا ہے لال چوک سے ہم کو بہت مشکلات یہاں پر ہو رہی ہے وہی گاڑیا ہے پرانی گاڑیا ہم چاہتے ہیں سومو سروش چلے یہاں سے لال چوک سے جو بلکل یہاں تک پہنچے اور یہاں سے لال چوک تک یہ بہت مشکلات ہے ہم کو یہاں پر اور یہاں کی مشکلات ہیں یہاں کے دکانداروں کو بہت ہی مشکلات ہیں دور دور سے آنا پڑتا ہے یہاں کے دکانداروں کو کیونکہ یہاں وہ رہتے نہیں ہیں یہاں تو منڈی ہے ٹوٹل ادھر راجوار کفوارہ میں سومو ڈریورو نے متفقہ طور پر محمد شابان کو صدر منتقب کیا سومو ڈریورو نے اپنے نو منتقب صدر کو پھونوں کے ہار پہنا کر جشن منایا اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے نو منتقب صدر نے سومو ڈریورو سے ہر ممکن خدمت کرنے اور ان کے جائز مطالبات کو حل کرنے کا وعدہ کیا ناظرین اس کے ساتھ خبروں کا اشمارہ اکتام کو پہنچا اگلے شمارے میں آپ سے پھر ملاقاف ہوئے خوش رہو آباد رہو قورونا سے محفوظ رہو پینیوز کو سبسکرائب لائک اور شیئر ضرور کرے گا دیجئے اپنے میزبان بشیر ناز کو اجازت خدا حافظ